کسی صحابی کا برانی کہنا چاہیے آقا جانے صحابہ ان کے اختلاف کی بات نہیں سننی چاہیے نبی کریم کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو سب پتا تھا آقا جانے ان کے اختلافات تم کا کیا دخل ہے آقا کے معاملے میں دخل دینا صحابہ کے آپ کے جتے میں صحابہ سے محبت کس نے میرے سے کیا جتے ان سے بوز کیا اس نے میرے سے کیا بسیت کوئی ایسی باتیں تھی بھی نہیں پتا تھا ایسے ہوگا میرے اصحاب کو کبھی برا نہ کہنا گالی نہ دینا پتا تھا ایسا ہوگا تم میں سے کوئی پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے ان کی ایک لپ اناج یا کوئی چیز جس کا مفہوم ہے خرچ کر اس کے برابر نہیں یہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے یہ ایک لپ اللہ کی راہ میں دے کوئی آٹا کوئی چیزی سے اس کے برابر اتنی یہ لوگ قیمتی ہیں فمن حبہم فبہبی جو ان سے محبت کیا اس نے میری سے محبت کیا فمن ابغدہم فببغضی جو ان سے بغض کر اس نے میرے سے بھی ہم لوگ کسی چیز میں ایک ہو نہ ہو اختلافات علامہ میں مذاہد میں وہ اپنی جگہ ہے لیکن رسول اللہ کی میں ہم کو ایک دل ہونا چاہیے جو وہ زبان سے کہنے یا نہیں اس میں اختلاف کرنے اس آدمی میں ایمان نہیں بڑا ہو چھوٹا ہو مذہبی ہو غیر مذہبی ہو کسی مذہب کا بھی ہو کہ نبی کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کی بات کو قبول نہیں ہے عالم نے کہا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے چھوڑ دو یا دیکھو کسی بزرگ نے کہا لیکن آقا جی کہہ دیں اندہ ہو کے ماننا ہے اس میں نقص نہیں نکالنا ہے نبی کریم کو غلطیاں نہیں لگتی ہیں نبی اللہ کے وہی سے بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں وہ حق ہی بولتے ہیں ہاں یہ بہت احتیاط کریں ورنہ نبی گئی چیز میں احتیاط نہیں کیا لاکھ سنی شیعہ بریلی بن اس نکتے کو نہیں تم نے احساس ہوا تم کو عشق رسول مرتے دم تک تاہی نصیب ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ لکھ لو جو نبی کو تکلیف اس کو عشق رسول نصیب ہو سکتا ہے جو آپ کی زبان سے نکلے وہ اس کو صحیح نہ سمجھے وہ مسلمان ہو سکتا ہے ہاں آپ کی زبان سے ایک چیز نہیں نکلی وہ علیہ دا ہے جب زبان سے کہہ دیا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور نام لے کے اس کو جنتی کہہ دیا پھر کہنا یہ خراب ہیں وہ غصے میں بھی کہہ دیں ان کی بات صحیح ہوتی ہے کسی حال میں کہہ دیں ان کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے ایک صحابیہ ہر وقت نہ لکھا کرو آقا جی کی باتیں کسی وقت ایسی کوئی بات نکل جائے پھر آقا جی نہیں کہا میں جب بھی بولوں غصے میں ہوں نہ ہوں سب کو لکھا کرو میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے آقا کی زبان سے نکلی حدیثوں کو غلط کرنا اس کو نہ ماننا پھر کہنا ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں اگر کسی چیز کو مانے بھی دل سے نہ مانے تب بھی خدا نکا وہ ایمان والا نہیں ہے قرآن اتنی حضمت دی ہے جناب حضرت محمد مصفہ کو فلا وربک لا یؤمنونہ اے محمد آپ کے رب کی قسم ہے ایمان والے بن ہی نہیں سکتے اگر آپ کسی چیز کا فیصلہ کر دیں اور کچھ کہنے اور اس کو کریں بھی اور دل سے نہ کریں لا يجدو فی انفسم حرجن حرجن کوئی حرج نہیں آنی چاہیے مممہ قدائتہ جو آپ فیصلہ کریں جو آپ کہیں کہ اس کو مانیں لیکن ماننے کے ساتھ دل میں بھی خوشی ہونی چاہیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے اتنی ہے اتنے تک خدا نے ان کا کہا ہے کہ اس میں تمہارے ماننے کو نہیں دیکھا جائے گا ماننے کے ساتھ تمہارے دل کو بھی دیکھا جائے گا مانی تو ہے دل سے مانا ہے یا نہیں خدا کرے ہم مو بنیں جو دل سے نبی کو مانتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں کسی بات میں چونوں چرانی کرتے ہیں یہی ہمارا مذہب ہے عشق ہے مرشد اولی عشق نہ ہو تو شرعہ دین بدھ کا دار تصورات تمہارا مج Technology نہیں تمہارا مجری اب صرف یا رضی